اٹلی سے رہ کر جاپان تک دنیا بر میں خطرناک گروہ گینگوار مافیا پائے جاتے ہیں جن کے عجیب و غریب رسوم و رسول جان کر آپ خویرہ دو دیئے اسی طرح جاپان میں مجرموں کا ایک قدیم گروہ یا قوضہ پائے جاتے ہیں اس گروہ میں داخل ہونے والا ہر رکن اپنے اُلٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو شصہ کار دیتا ہے بعض حلقوں کے مطابق یہ امر گناہوں کی پتداش میں کہا جاتا ہے جبکہ بعض افراتیس گینگ کی وفاداری قرار دے دیں انگلی کا کارٹا ہوا عصر گینگ کے سربرہ کو پیش کر دیا جاتا ہے جسے ہو یابن کہا جاتا ہے خیال رہے یا قوضہ گروہ کو پوشمی بھی کہا جاتا ہے اس گروہ میں انگلی کارنے کی رسل درست تاریخ نہیں مٹی تاؤن یہ گروہ امنی سویسیدی میں بھی موجود تھا اور اس میں آدھی کمار باز موجود تھا ان میں تھے جوے ہارنے اور مقروض ہو جانے والے شخص کو اپنی عمری کا ایک حصہ کاٹنا پڑتا تھا خیال رہے کہ تب سے اب تک یہ قسم یا قوضہ کا حطہ بن چکی ہے اس کے علاوہ یا قوضہ کی تاریخ بھی تربی جراروں میں چھپی ہے بعض اطلاع کے مطابقی عوامی فراہ اور پہہودہ کے کام بھی کرتے جاپان پر میں اس تنظیم کے تیس ہزارہ رکینیں جو اپنی میگزین بھی نکالتے اور ورسائل بھی چلا دیں ان کے ایک سائرہ رکین پورے جسم پر نقش ہونگار بناتے اس تنظیم کے رکانے انتہان بھی دیا جاتے جو اکثر بارہ صفحات پر مشتمل ہوتا ہے موسیقی موسیقی